ویری گوڈ مارننگ آل مائی ڈیو سٹوینڈز میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بیچینی کو کہ جب ہم پیپر دیتے ہیں اور ہمارے مارکس کسی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں اور ہم ٹیزرپ تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے مارکس اتنے نہیں آتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس بار کی کٹ آف کو کیونکہ زیادہ بچے نراش ہیں بہت کم بچے ہیں جن کے مارکس اچھے ہیں ان کو بہت 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 آئی ہیں لٹ اف کنگرچولیشنز جن بچوں کے مارکس کم ہیں اور وہ بارنڈری لائن پہ ہیں تو they are really interested in cut off مارکس سو لیٹ می تیلیو جس طرح کی نمبر آف ایسپرینٹس از بار انکریس ہوئے ہیں اور اپروکسیمیٹلی ایسپرینٹس لکمک ٹویٹی ون لیکس تو اس کے ساپ سے cut off ہائی ہونا چاہیے لیکن ساتھی ساتھ میڈیکل کولیجز بھی انکریس ہوئے ہیں تو وہ بات کہتی ہے کہ cut off لو جانا چاہیے کہیں نہ کہیں جو ایسپرینٹس انکریس ہوئے ہیں اور میڈیکل کولیجز بھی انکریس ہوئے ہیں تو ان کے حساب سے cut off لگوک نلیفائی ہو رہا ہے اب آئیے اس بار کا ہم examination pattern دیکھتے ہو اور اس کی بات کرتے ہیں last year we have seen کہ بالو جی پیپر was lengthy لیکن this time chemistry پیپر is tricky تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار physics and bio وہ سپر ڈوپر ایزی تو chemistry اتنا top نہیں تھا ambiguity نہیں تھی controversial نہیں تھے تو مجھے لگتا ہے cut off last year سے اس بار کہیں نہ کہیں 10 marks اوپر جائے گا last year اگر محبت round تک ہم بات کریں تو general category کے بات کریں all india کو اٹھا کی بات کروں میں اگر تو 594 cut off گیا تھا i am not talking about different states different states میں بہت special ہوتا ہے for example if i talk about himachal pradesh تو وہاں پہ بہت کم marks پہ بھی آپ کو بہت کم means 550 540 like that you will get the government seat i am talking about all india quota تو آپ یہ مانکے چلیئے کہ اگر آپ کے marks 620 plus ہیں تو definitely you are in green zone 610 plus ہیں تو بھی i thinking if you want to see my thinking my opinion then you must be in green zone لیکن پھر بھی ایک risk تھوڑا تھوڑا ہے اور 600 610 near about same risk ہے اگر آپ کے marks 590 سے کم ہیں پھر آپ کے پاس کوئی quota نہیں ہے آپ scst بھی نہیں ہیں special quota کوئی نہیں ہے special کوئی بات نہیں ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ 590 کے نیچے تو اب کریں کیا مطی کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا گرو جی کہ ڈینجر جون ہے now what next what we are supposed to do it 's bada ہی مشکل ہوتا ہے it's not really easy to say anything on this topic it's really very very tough کیونکہ جس بچے کے 5 8 ہی آئے ہیں اور جس بچے کے 6 30 آئے ہیں دوبارہ سے پیپر آئے تو معاملہ اگدم upside down ہو سکتا ہے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں 550 تو آپ 650 کے برابر ہی equivalent ہیں وہ تو اس بقت کا حالات ہے کیا اس میں کیسا رہا میں دیکھا کئی بچے اتنا اچھا کر کیا ہیں chemistry میں لیکن geology میں اچھا کیا تو botany میں گھڑ کر دی بٹنی میں اچھا کیا تو geology میں گھڑ کر دی کچھ بچے ایسے ہیں جن کا physics اتنا اچھا تھا لیکن physics یہی کہوں گا کی بڑا مشکل ہے کہنا یہاں سا آسان ہے بٹ مشکل ہے سمجھ نہ کہ آپ drop لے لو بٹ ایس آپ کے اتنے marks ہیں 400 plus marks والے تو 100% drop لے بٹا بڑا یہ decision لینا is really very tough for you people and your parents but yes I would like to say definitely you go for a drop اور آپ یہ مان کے چلو کہ آپ کے 10 20 marks زیادہ بھی آجاتے تو ایک بھیکار سا college ملتا government college ملتا بھیکار سا college جس میں آپ satisfy نہیں ہوتے تو